اس سال آخری بار من کی بات کریں گے پی ایم موڈی من کی بات میں دیش کو سمبودھت کریں گے پی ایم موڈی صبح گیارہ بجے ہوگی من کی بات کی شروعات کارکرم کا پرسارن پی ایم موڈی نے دراصل ٹویٹ کر لوگوں سے سجھا بھی مانگے آج پی ایم موڈی کے من کی بات کا ساٹھویں اپیسوڈ پرسارت ہوگا لیکن خاص بات یہ کہ آج اس سال کا یعنی دوہزار انیس کا یہ آخری چلیے سیدھے رکھ کریں گے پردھار منتری ناریندر بودھی کی من کی بات کا بیدائی لینے گا اور ہم نہ صرف دوہزار بیس میں پرویش کریں گے نئے سال میں پرویش کریں گے نئے دسک میں پرویش کریں گے اکیسویں صدی کے تیسرے دسک میں پرویش کریں گے میں سبھی دیشوانچیوں کو دوہزار بیس کے لیے ہاردک شبکامنائی دیتا ہوں اس دسک کے بارے میں ایک بات تو نشیت ہے اس میں دیش کے وکاس کو گتی دینے میں بھو لوگ سکری بھومی کا نبھائیں گے جن کا جنم 21 صدی میں ہوا ہے جو اس صدی کے مہتوپن مدوں کو سمجھتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں ایسے یواؤں کے لیے آج بہت سارے شبدوں سے پہچانا جاتا ہے کوئی انہیں ملینیلز کے روپ میں جانتا ہے تو کچھ انہیں جنریشن جیڑ یا تو جین جیڑ یہ بھی کہتے ہیں اور بیعاپک روپ سے ایک بات تو لوگوں کے دماغ میں فٹ ہو گئی ہے کہ یہ سوشل میڈیا جنریشن ہے ہم سب انہوں کرتے ہیں کہ ہماری یہ پیڑی بہت ہی پرتیبھا شالی ہے کچھ نایا کرنے کا الگ کرنے کا اس کا خواب رہتا ہے اس کے اپنے اوپینین بھی ہوتے ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے اور ویشیش کہ میں بھارت کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ان دنوں یواؤں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بیوستہ کو پسند کرتے ہیں سسٹم کو پسند کرتے ہیں اتنا ہی نہیں وہ سسٹم کو فولو بھی کرنا پسند کرتے ہیں اور کبھی کہیں سسٹم پراپرلی رسپونڈ نہ کریں تو وہ بیچین بھی ہو جاتے ہیں اور ہمت کے ساتھ سسٹم کو سوال بھی کرتے ہیں میں اسے اچھا مانتا ہوں ایک بات تو پکی ہے کہ ہمارے دیش کے یواؤں کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اراجکتہ کے پرتی نفرت ہے او بیوستہ، استیرتہ اس کے پرتی ان کو بڑی چیڑ ہے بیپریواروات، جاتیوات، اپنا پرایا، ستری پوروش ان بھیج بھاؤں کو پسند نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہوای اڈے پر یا تو سینیما کے تھیٹر میں بھی اگر کوئی کتار میں کھڑا ہے اور بیچ میں ہی کوئی گھج جاتا ہے تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والے یواؤں ہی ہوتے ہیں اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ ایسی کوئی گھٹنا ہوتی تو دوسرے نوجوان طورت اپنا مومیل فون نکال کر کے اس کی ویڈیو بنا دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو وائرل بھی ہو جاتا ہے اور جو گلتی کرتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ کیا ہو گیا تو ایک نئے پرکار کی بیوستہ نئے پرکار کا یوگ نئے پرکار کی سوچ اس کو ہماری یواؤں پیڑی پرلکشت کرتی ہے آج بھارت کو اس پیڑی سے بھاؤت امید ہے انہی یواؤں کو دیش کو نئے اچھائی پر لے جانا ہے سوامی بیوکانن جی نے کہا تھا my faith is in the younger generation the modern generation out of them will come my workers انہوں نے کہا تھا میرا بیشواس یواؤں پیڑی میں ہے اس آدھونک generation میں ہے modern generation میں ہے اور انہوں نے بھی سواص بیکتہ کیا تھا انہی میں سے میرے کارکرتہ نکلیں گے یواؤں کے بارے میں بات کرتے ہوں انہوں نے کہا یواؤں وستہ کی قیمت کو نہ تو آنکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا ورنن کیا جا سکتا ہے یہ جیون کا سب سے ملیوان کالکھنڈ ہوتا ہے آپ کا بھوشی اور آپ کا جیون اس پن نرفر کرتا ہے کہ آپ اپنی یواؤں وستہ کا اپیوگ کس پرکار کرتے ہیں بیویکانان جی کے انسار یواؤں وہ ہے جو اینرڈی اور ڈائنیمیزم سے بھرا ہے اور بڑھلاو کی طاقت رکھتا ہے مجھے پورا بشواس ہے کہ بھارت میں یہ دشک یہ ڈیکیڈ نہ کیول یواؤں کے وکاس کا ہوگا بلکہ یواؤں کے سامرد سے دیش کا وکاس کرنے والا بھی سابوت ہوگا اور بھارت آدھونک بنانے میں اس پیڈی کی بہت بڑی بھومے کا ہونے والی ہے یہ میں ساپ انہوہو کرتا ہوں آنے والی بہرہ جنوری کو بیویکانن جینطی پر جب دیش یواؤں دیوس منا رہا ہوگا تب پرتے یواؤں اس دسک میں اپنے اس دائتو پر جرور چنتن بھی کریں اور اس دسک کے لیے اوشش کوئی سنکلپ بھی لیں میرے پہرے دیش واسیوں آپ میں ایک سے کئی لوگوں کو کنیا کماری میں جس روک پر سوامی بیویکانن جی نے انتردھیان کیا تھا وہاں پر جو بیویکانن روک میموریل بنا ہے اس کے پچانس ورز پورے ہو رہے ہیں پچھلے پانچ دسکوں میں یہ اسطان بھارت کا گورو رہا ہے کنیا کماری دیش اور دنیا کے لیے ایک آکرشن کا کیندر بنا ہے راشتر بھکتی سے بھرے ہوئے آج دھاتمی چیتنا کو انبھو کرنا چاہنے والے ہر کسی کے لیے یہ تیرسک شیطر بنا ہوا ہے سردھا کیندر بنا ہوا ہے سوامی جی کے اس مارک نے ہر پنت ہر آیو کے ورک کے لوگوں کو راشت بھکتی کے لیے پریریت کیا ہے دریدر نارین کی سیوہ اس منتروں کو جینے کا راستہ دکھایا ہے جو بھی وہاں گیا اس کے اندر شکتی کا سنچار ہو سکار آت مکتہ کا بھاو جگے دیش کے لیے کچھ کرنے کا ججبہ پیدا ہو یہ بہت سواب بھاو ہمارے ماننے راشت پتی مہدی جی بھی پچھلے دنوں اس پچاس فرس نیمت راک میموریل کا دورہ کر آئے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اپراش پتی جی بھی گجران کے کچھ کے رن میں جہاں ایک بہت ہوتی اُتتم رن اُتس ہوتا ہے اس کے اُتھاڑن کے لیے گئے تھے جب ہمارے راشت پتی جی اپراش پتی بھی بھارت میں ہی ایسے مہت پتی توریس دیشنیشن پہ جا رہے ہیں دیش واشیوں کو اس سے جرور پرینہ ملتی ہے آپ بھی جرور جائیے میرے پیارے دیش واشیوں ہم الگ الگ کالجز میں یونیور سیٹی میں سکول میں پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھائی پوری ہونے کے یہ سب نوجوان ملکر کے پرانی یادوں میں کھو جاتے ہیں جن کی دس سال بیس سال پچیس سال پیچھے چلی جاتی ہیں لیکن کبھی کبھی ایسی الامنائی میٹ بیشیش آکرشان کا کارل بن جاتی ہے اس پر دھیان جاتا ہے اور دیش واشیوں کا بھی دھیان اس طرح جانا بہت ضروری ہوتا ہے الامنائی میٹ دراصل پرانے دوستوں کے ساتھ ملنا یادوں کو تاجہ کرنا اس کا اپنا ایک الگ ہی آنند ہے اور جب اس کے ساتھ شیئر پرپج ہو کوئی سنکلپ ہو کوئی بھاوات مک لگاو جڑ جائے پھر تو اس میں کئی رنگ بھر جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الامنائی گروپ کبھی کبھی آپ نے سکولوں کے لیے کچھ نہ کچھ یوگ دان دیتے ہیں کوئی کمپوٹرائیز کرنے کے لیے وفستان کھڑی کرتے ہیں کوئی اچھی لائیبرری بنا دیتے ہیں کوئی اچھی پانی کی سویدھائی کھڑی کر دیتے کسی کے من میں رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے اور اس کے لئے آگے بھی آتے ہیں لیکن میں آج کسی ایک وشیس اوسر کو آپ کے سامنے پرستوط کرنا چاہتا ہوں ابھی پچھلے دینوں میڈیا میں بیہار کے پسچم چمپارن جلے کے بھیرو گنج ہیل سینٹر کی کہانی جب میں نے سنی مجھ اتنا اچھا لگا کہ میں آپ لوگوں کو بتائی نہ رہ نہیں سکتا ہوں اس بیرو گنج ہیل سینٹر کے این سواست کے اندر میں مبت میں ہیل چیک اپ کروانے کے لئے آس پاس کے گاؤں کے ہزار اور لوگوں کے بھی جھوڑ گئی اب یہ کوئی بات سن کر کہ آپ کو اثر نہیں ہوگا آپ کو لگ اس میں کیا نئی بات آئے ہوں گے لوگ جی نہیں بہت کچھ سنکلپ 95 کا ارث ہے اس ہائی سکول کے 1995 بیچ کے ودیارثیوں کا سنکلپ دراصل اس بیچ کے ودیارثیوں نے ایک المنائی میٹ رکھی اور کچھ الگ کرنے کے سوچا اس میں پوروش شاتروں نے سماج کے لئے کچھ کرنے کی تھانی اور انہ نے جمعہ اٹھایا پبلک ہیلت ایویرنیس کا سنکلپ 95 کے اس مہیم میں بیتیا کے سرکاری میڈیکل کالیج اور کئی اسپتال بھی جڑ گئے اس کے بعد جیسے جنسواس کو لے کر ایک پورا ابھیان ہی چل پڑا نیشل کے جانج ہو مطمع دوائے دینا ہو یا پھر یہ بات کہتے ہیں کہ جب دیش کا ہر ناغریک ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو یہ دیش 130 کروڑ قدم آگے بڑھ جاتا ہے ایسی باتیں جب سماج میں پرتک شروع میں دیکھنے کو ملتی ہے تو ہر کسی کو آنند آتا ہے سنتوش ملتا ہے اور جیون میں کچھ کرنے کی پرینہ بھی ملتی ہے ایک طرف جہاں بیہار کے بیتیا میں پورو چھاتروں کے سمہوں نے سواست سیوہ کا بیڑا اٹھایا وہیں اترپدیش کے پھولپور کی کچھ مہلاؤ نے اپنی جیوڑتا سے پورے علاقے کو پرینہ دی ہے ان مہلاؤ نے ثابت کیا ہے پہلے تک پھولپور کی یہ مہلاؤ آرث تنگی اور گریبی سے پریشان تھی لیکن ان میں اپنے پریوار اور سماج کے لئے کچھ کر گجرنے کا ججوہ تھا ان مہلاؤ نے کادیپور کے سویم سہات سمو بیبیان سیلپ ہیلپ گروپ اس کے ساتھ جڑ کر چپل بنانے کا ہنر سکھا اس سے انہوں نے نہ صرف اپنے پیروں میں چُبھے مجبوری کے کانٹے کو نکال پھیکا بلکہ آتما نیر بھر بن کر اپنے پریوار کا سمبل بھی بن گئی گرامین آجیوکا مشن کی مدد سے اب تو یہاں چپل بنانے کا پلانٹ بھی ستھاپید ہو گیا ہے جہاں آدھونک مشنوں سے چپلے بنائی جا رہی ہیں میں وشیس روح سے ستھانی پولیس اور ان کے پریواروں کو بھی بڑھائی دیتا ہوں انہوں نے اپنے لیے اور اپنے پریجنوں کے لیے ان مہلاؤ دوارہ بنائی گئی چپلوں کو خرید کر ان کو پروت سہید کیا ہے آج ان مہلاؤں کے سنکل سے نہ کیول ان کے پریوار کے آرطی حرط مجبوط ہوئے ہیں بلکی جیون ستر بھی اونچا اٹھا ہے جب پھولپور کے پولیس کے جوانوں کی یا ان کے پریوار جنوں کی یہ بات سنتا ہوں تو آپ کو یاد ہوگا میں نے لال کیلے سے 15 آگست کو دیش واسیوں کو ایک بات کے لئے آگرہ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ہم دیش واسی لوکل کھریدنے کا آگرہ رکھیں آج پھر سے ایک بار میرا سجھاو ہے کیا ہم ستھانی ستر پر بنے اتھ پادوں کو پروچھان دے سکتے ہیں کیا اپنی خریداری میں انہیں پراتھمکتہ دے سکتے ہیں کیا ہم لوکل پروڈکٹ کو اپنی پرتشتہ اور شاند سے جوڑ سکتے ہیں کیا ہم اس بھاونہ کے ساتھ اپنے ساتھی دیش واسیوں کے لئے سمرد دلانے کا مادھیم بن سکتے ہیں ساتھی مہاتما گاندھی نے سوڈیسی کی اس بھاونہ کو ایک ایسے دیپک کے روپ میں دیکھا جو لاکھوں لوگوں کے جیون کو روشن کرتا ہو گریب سے گریب کے جیون میں سمرد دلاتا ہو سو سال پہلے گاندھی جی نے ایک بڑا جناندولن شروع کیا تھا اس کا ایک لکش تھا بھارتی اتبادوں کو پروتصائد کرنا آتما نیرفر بننے کا یہی راستہ گاندھی جی نے دکھایا تھا دو ہزار بائیس میں ہم ہماری آجادی کے پچھتر سال پورے کریں جس آجاد بھارت میں ہم سانس لے رہے ہیں اس بھارت کو آجاد کرانے کے لیے لکش شاہ دی سپودوں نے بیٹے بیٹھوں نے انیک آتنا ہی سہی ہے انیک وں نے پران کی آہوت دی ہے لکش شاہ دی لوگوں کے تیار تپسیا بلیدان کے کارن جو آجادی ملی جس آجادی کا آج ہم بھرپل لاب اٹھا رہے ہیں آجاد جندگی ہم جی رہے ہیں اور دیش کے لیے بن بلیدان دیا کچھ سپنوں کو لے کر آجاد بھارت کے سپنوں کو لے کر سمرد سکھی سمپن آجاد بھارت کے لیے میرے پیارے دیش فاسی کیا ہم سنکل پہ کر سکتے ہیں کہ 2022 آجادی کے دیوان آگے آئے چھوٹے چھوٹے سنگرشن بنائے لوگوں کو پریریت کریں سمجھائیں اور تائے کریں آؤ ہم لوکل خرید دیں گے ستھانی اتفادوں پر بل دیں گے دیش فاسیوں کے پسینے کی جس میں مہک ہو وہ ہی میرے آجاد بھارت کا سہانہ پل ہو اس سپنوں کو لے کر ہم چلیں میرے پہلے دیش فاسیوں یہ ہم سب کے لئے بہت ہی مہت سرہ سے پیتیس وقت تک کشور اور یوان شامیل ہوتے ہیں جن کی پڑھائی کسی کارن پوری نہیں ہو پائی جن بیچ میں ہی سکول کالل چھوڑنا پڑا میرے پیارہ دیش فاسی آپ کو جان کر کے بہت اچھا لگے گا کہ اس کارکم کے انترگر پچھلے دو سالوں میں 18000 یوان کو 77 الگ ٹریڈ میں پرشکشن دیا گیا ہے ان میں سے قریب 5000 لوگ تو کہیں نہ کہیں جاب کر رہے ہیں اور بہت سارے سوروزگار کے اور آگے بڑے ہیں ہمایت پروگرام سے اپنا جیون بدلنے والے ان لوگوں کی جو کہانیا سننے کو ملی ہیں بے سچ پور کی گار من یونیٹ میں پرموشن کے باد سپرو وائزر کم کوڈینیٹر بنی ہے ایک سال پہلے تک وہ کرگیل کے چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہی تھی آج اس کے جیون میں بڑا بڑھل آیا آتما بی سوا آیا وہ آتما نربھر ہوئی ہے اور اپنے پورے پریوار کے لیے بھی آرث ترقی کا اوصل نے کر آئی ہے پرون فاتما کی طرح ہی حمایت پوگرام نے لے لدہ شتر کے نواصی ان بیٹیوں کا بھی بھاگ بڑھلا ہے اور یہ سب آج تمیل نارو کی اسی فارم میں کام کر رہے ہیں اسی طرح حمایت ڈوڑا کے فیاج احمد کے لیے بردان بن کر کے آیا فیاج نے 2012 میں 12 بھی کی پیش پاس کی لیکن بیماری کے کارن وہ اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکے فیاج دو سال تک ردے کی بیماری سے جوزتے رہے اس بیچ ان کے ایک بھائی اور ایک بہن مرتبی ہو گئی ایک طرح سے ان کے پریوار پر پریشانیوں کا پہا ٹوٹ گیا آخیر کر انہیں ہمایت سے مدد ملی ہمایت کے جریے IT and Information Technology Enabled Service میں ٹریننگ ملی اور ویاج پنجاب میں نوکری کر رہے ہیں فیاج احمد کی گریجویشن کے بھڑھائی جو انہوں نے ساتھ ساتھ جاری رکھی وہ بھی پوری ہونے والی ہیں حالی میں ہمایت کے ایک کارکم میں انہیں اپنا انہو ساجہ کرنے کے لئے برائے گیا اپنی کہانی سناتے سمائے انہیں آنکھوں میں سے آنسو چھلک آئے اسی طرح انتناک کے رکیب اُل رحمان آرث تنگی اُس کے جریے ہمایت کارکم کا پتہ چلا رکیب نے تورنت ریٹیل ٹیم لیڈر کورس میں داخلہ لے لیا یہاں ٹریننگ پوری کرنے کے بعد آج وہ ایک کارپوریٹ ہاؤس میں نوکری کر رہے ہیں ہمایت مشند سے لابان ویت پرتیبہ سالی یوہوں کے ایسے کئی اُدار اور جمہو کشمیر کے لوگوں کے بیچ ایک بہترین تالمیل کا آدرس اُدھارن ہے اس کارکم نے جمہو کشمیر میں یوہوں کے اندر ایک نیا آتما ویسوات جگایا ہے اور آگے بڑھنے کا مارگ بھی پرسست کیا ہے میرے پیارے دیش واسیوں 26 تاریخ کو ہم نے اس دسک کا آخری سوری گرہن دیکھا سید سوری گرہن کی اس گھٹنا کے کارن ہی مائے گاؤ پر ریپون نے بہت ہی انٹرسٹنگ کمنٹ لکھا ہے بے لکھتے ہیں نمسکار سر بھران نام ریپون ہے میں نورت اس کا رہنے والا ہوں لیکن اندین ساؤت میں کام کرتا ہوں ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں مجھے یاد ہے ہمارے کشیتر میں آسمان ساپ ہونے کی وجہ سے ہم گھنٹوں آسمان میں تاروں پر ٹکٹک کی لگائے رکھتے تھے سٹار گیجنگ مجھے بہت اچھا لگتا تھا اب میں ایک پروفیشنل ہوں نومی کو یوہوں کے بیچ میں کیسے پوپلر کیا جا سکتا ہے میرے پیارے دیش واسی مجھے سجاو بہت آتے لیکن میں کہ سکتا ہوں اس پر سجاو شاید پہلی بار میرے پاس آیا ہے بیسے بیجیان پر کئی پہلو پر بات چیت کرنے کا موقع ملا خاص کر کہ یوہ پیڑھی کے آگرہ پر مجھے بات کرنے کا افسر ملا ہے لیکن یہ ویشے تو اچھو تھا اور ابھی 26 تاریخ ہو ہوا ہے تو لگتا ہے کہ شاید اس ویشے میں آپ کو بھی کچھ در روچی رہے گی تمام دیش واسی 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 پر میرے 26 تاریخ کو شوری گرہ تھا تو دیش واسی کی طرح مجھے بھی اور جیسے ماری یوہ پیڑھی کے من میں جو اتصہ تھا میرے من میں بھی تھا اور میں بھی شوری گرہ دیکھنا چاہتا تھا لیکن افسوس کی بات یہ رہی کہ اس دن دلی میں آسمان میں بادل چھائے ہوئے تھے اور میں وہ آنند تو نہیں لے پایا حالان کی ٹی وی پر کوجی کوڑ اور بھارت کے دوسرے حصوں میں دکھ رہے سوری گرہ گرہ کی سندر تشویر دیکھنے کو ملی سوری چمکتی ہوئی ریم کے آکار کا نظر آرہا تھا اور اس دن مجھے کچھ اس وشہ کے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے سمباد کرنے کا آؤثر بھی ملا اور وہ بتا رہے تھے کہ ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ چندر ما پرکفی سے کافی دور ہوتا ہے اور اس لئے اس کا آکار پوری طرح سے سوری کو ڈھنک نہیں پاتا اس طرح سے ایک رنگ ہم پروتھوی پر رہ کر انتریش میں گھوم رہے انتریش میں سوری چندر ما ایوام انی گرہوں جیسے اور خگولی پرند گھومتے رہتے ہیں چندر ما کی چھایا سے ہی ہمیں گرہن کے الگ الگ روپ دیکھنے کو ملتے ہیں ساتھی بھارت میں ایسٹر نومی یعنی کھگول ویجیان کا بہت ہی پراشین اور گوروشالی اتیاس رہا ہے آکاس میں ٹیمٹ مات تاروں کے ساتھ ہمارا سمن اتنا ہی پرانا ہے جتنی پرانی ہماری سب بھیتا ہے آپ پیسے بہت لوگوں کو پتا ہوگا بہت کے الگ رک سانوں میں بہت بھوی جنتر منطر آریا بھٹ کی ویلکشن پرتیبہ کے بہلے میں کون نہیں جانتا اپنی کالکریہ میں انہوں نے سوری گرہن کے ساتھ چندر گرہن کی بھی وستار سے بیاکشہ کی ہے وہ بھی فیلوساف اور میتھ میٹیمیٹیکل دونوں ہی انگل سے کی ہے انہوں نے میتھ میٹیمیٹیکل بتایا کہ پرتوی کی چھایا یا شیڑو کی سائز کا کالکولیشن کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے گرہن کے ڈیوریشن اور ایکشٹین کو کالکولیٹ کرنے کی بھی سٹھک جانکار دی بھاسکر جیسے ان کے ششیوں نے اس پیریٹ کو اور اس نولیج کو آگے بڑھانے کے لئے بھرسک پریہاس کی باد میں چودہ وی پندر وی شدی میں کیرل میں سنگم گرام کے مادھو انہوں نے برمان میں موجود گرہوں کی ستھتی کی گرنہ کرنے کے لئے کیلکولیس کا اپیوگ کیا رات میں دکھنا والا آسمان صرف جگیا سا کئی ویشے نہیں تھا بلکہ گنی کی درستی سے سوچنے والوں اور بیجیانی کو لیے ایک مہت وپن سور تھا کچھ ورش پہلے میں پری موڈرن کچھ نیویگیشن ٹیکنیس این ویز اس پستک کا انعورن کیا تھا یہ پستک ایک پرکار سے مالم کی ڈائیری ہے مالم ایک ناویق کے روپ میں جو کرتے تھے انہوں نے اپنے طریقے سے ڈائیری میں لکھا تھا آدھونی کی مالم کی پوثی کو اور وہ بھی گجرادی پانڈولی پیو کا سنگر جس میں پراشین نیویگیشن ٹیکنیلولوجی کا ورن کرتی ہے اور اس میں بار بار مالم نے پوثی میں آسمان کا تاروں کا تاروں کی گتی کا ورن کیا ہے اور یہ ساب بتایا ہے کہ سمندر میں یاترہ کرتے سمائے تاروں کے سہرے دشا تائی کی جاتی ہے destination پر پہنچنے کا راستہ تار ہی دکھاتے ہیں میرے پہرے دیش واسیوں ایسٹرونومی کے کشترے میں بھارت کافی آگے ہے اور ہمارے انیسیٹیوز بھارت بھریکنگ بھی ہے ہمارے پاس پونے کی نکٹ وشال کا میٹر ویو ٹیلسکوپ ہے اتنا ہی نہیں کڑائی کنال اُدھگ ماندلم گرو شکھر اور ہانتل لداخ میں بھی پاور فل ٹیلسکوپ ہے دو ہزار سولہ میں بیلیم کے تتکالین پردھان اپٹیکل ٹیلسکوپ کا اُدھگھرن کیا تھا اسے ایشیا کا سب سے بڑا ٹیلسکوپ کہا جاتا ہے اسرو کے پاس ایسٹرو سیٹ نام کا ایک ایسٹرونومکل سیٹلائٹ ہے سوریہ کے بارے میں ریسرز کرنے کے لیے اسرو آدیت کے نام سے ایک دوسرا سیٹلائٹ بھی لانچ کرنے ان پر گھر کرنا چاہیے آج ہماری روا بیجیانی کو میں نہ کیول اپنے بیجیانی کی تیاس کو جاننے کی لڑک دکھائی پڑتی ہیں بلکہ ایسٹرونومی کے بھوش کو لے کر بھی ایک درڑ اچھا سکتی رکھتے ہیں ہمارے دیش کے پرنیٹوریم نائٹ سکائے کو سمجھنے کے ساتھ سٹار گیجن کو شاک کے روپ میں بکشت کرنے کے لئے بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کئی لوگ ایمیچر ٹیلیسکوپ کو چھتو یا بالکنیز میں لگاتے ہیں سٹار گیجن سے رورل کیمپ اور رورل پکنک کو بھی بڑھا مل سکتا ہے اور کئی سکول کالیجیز ہے جو ایسٹرونوی کے کلب بھی گھٹن کرتے ہیں اور اس پرہو کو آگے بھی بڑھانا چاہیے میرے پیارے دیشوار چو ہماری سانسد کو لوگ تندر کے مندی کے روپ میں جانتے ہیں ایک بات کا میں آج بڑے گرو سے اُلے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جن پرتنی دھیوں کو چون کر کے سانسد میں بھیجا ہے انہوں نے پچھلے سانٹ سال کے سارے بکرم توڑ دیئے پچھلے چھے ماس میں ستر بھی لوگ سبھا کے دونوں ستر بہت ہی پروڈکٹیو رہے ہیں لوگ سبھا نے تو ایک سو چود پرتیشت کام کیا تو راج سبھا نے 94 پرتیشت کام کیا اور اس سے پہلے بجیٹ ستر میں کریب 135 پرتیشت کام کیا تھا دیر دیر رات تک سانسد چلی یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سبھی سانسد اس کے لیے بدھائی کے پات رہے اب اندن ادھکاری ہے آپ نے جن جن پرتیشت کو بھیجا ہے انہوں نے 60 سال کے سارے ریکورڈ توڑ دی ہے اتنا کام ہو نہ اپنے آپ میں بھارت کے لوگ تنتر کی طاقت کا بھی اور لوگ تنتر کے پرتی آستھا بھی پریچائک ہے میں دونوں سدونوں کے پیٹھاسین ادھکاریوں سبھی راجلیتک ڈلوں کو سبھی سامسدوں کو ان کی اس سکری بھومکہ کے لیے بہت 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 دینا چاہتا ہوں پیارے دیش سوریہ پروتھوی چندرمہ کی گتی کیول گرہن تائے نہیں کرتی بلکہ کئی ساری چیزے بھی اسے جھوڑی ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سوریہ کی گتی کی آدھار پر جنوری کے مدھی میں پورے بھارت میں بھمہند پرکار کے تیوہار منائے جائیں گے پنجاب سے لے کر تمیلنارو تک اور گزرات سے لے کر اسم تک لوگ انیک تیوہاروں کا جش منائیں جنوری میں بڑے ہی دمتام سے مکر سنکرانتی اور یوتوہار کسانوں کی سمرد اور فصلوں سے بہت نکرتا سے جڑے ہوئی ہے یوتوہار ہمیں بھارت کی ایکتہ اور بھارت کی ویویت کے بارے میں یاد دلاتے ہیں پونگل کے آخری دین مہان تیروولوور کی جائنتی منانے کا سو بھاگی ہم دیش واسیوں کو ملتا ہے یہ پیارے دیش واسیوں دوہز انیس کی آخری من کی بات ہے دوہز بیس میں ہم پھر ملیں گے نیا ورش نیا دسک نیا سنکل نئی ارزان نیا امان نیا اوٹس آئیے چل پڑے سنکل پورتی کے لیے سامرت جھٹاتے چلے دور تک چلنا ہے بہت کچھ کرنا ہے دیش کو نئی اچھائیوں پر پہنچانا ہے ایک سو تیس کروڑ دیش واسیوں کے پرش پر ان کے سامرت پر ان کے سنکل پر اپا اور سردت رکھتے ہوئے آؤ ہم چل پڑے بہت 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 شب کام بہت